موسیقی 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 کہنا تھا کہ جھانگلی ترین اور حکومتی وزراء کی نیب انکوریاں بند پڑی ہیں لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں کھولنے کی ہمت ہو لیکن کسی میں انہیں کھولنے کی ہمت نہیں اور اپوزیشن کے لوگوں کو محض انکوائری اور الزام پر گرفتار کر لیا جاتا ہے عمران مافیا عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالے تو کوئی پوچھنے والا نہیں حکومت میں موجود آٹا چینی اور گیس بجلی چوری کرنے والوں کی فائلیں اور نیب کی آنکھیں بند ہی رہیں گی نیب نیازی گھٹ جوڑ کا نشانہ بننے والوں کی ناحق خید کا ازالہ کون کرے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کا کرز ایک سال کے لیے منجامت کر دیا آئی ایم ایف نے پاکستان سمیت 76 ممالک کے کرز ایک سال کے لیے منجامت کر دیا ہے بہناللہ فامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے مطابق جی ٹوئنٹی ممالک یہ کرزیں ایک سال کے لیے منجامت کرنے پر رضا من ہو گئے ہیں پاکستان سمیت 76 ممالک کے 40 ارب ڈالر کے کرز ایک سال کے لیے منجامت کرنے کی منظوری دے دی ہے وزارت اداخلہ نے زائد المیاد پاسپورٹ کی مدت میں 30 جون تک توسیح کر دی وزارت اداخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق زائد المیاد پاکستانی پاسپورٹ کی مدت میں 30 جون تک توسیح کر دی گئی ہے اس حوالے سے بازابتہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق نادرہ اور پاسپورٹ دفاتر کو کرونا وائرس کے پہلاؤں کو روکنے کے لیے اس وقت نائش ناکتی کارڈ اور پاسپورٹ جاری نہیں کر رہے لہٰذا تمام ملکی اور بیرونی دفاتر ایک ہزار روپے فیس کے آویسد مینول طور پر توسیح کے آرڈر کا اندراج کریں اور نوزائدہ بچوں کے لیے اس آرڈر کی فیس آٹھ سو روپے مقرر کی گئی ہے پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتیانات کا نیا شیڈیول جاری پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتیانات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتیانات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا پنجاب بھر میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتیانات کا نیا شیڈیول جاری کر دیا اب الگ صبح بھر کے تمام تعلیمی بورٹ کو ہدایت دی گئی کہ شیڈیول کے تحت ان کیحانات کی تیاریاں شروع کر دیں تاہم چار جون تک کرونا وائرس ختم نہ ہوا تو یہ شیڈیول منسوخ تصور کیا جائے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی کا مطلب کرونا کا چیلنج ختم ہونا نہیں معاولے خصوصی برا اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن میں نرمی عوام کی زندگیوں میں آسانی اشیاء ضروریات کی بروقف رامی اور دیگر سہولیات کو یقینی بنا نکلے کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کرونا کا چیلنج ختم ہو گیا ہے جی ٹوئنٹی کا ترقی پذیر ممالک کو ریلیف پاکستان کے کرزوں پر ریائیت کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے کہا جی ٹوئنٹی کا ترقی پذیر چیتر ممالک کو کرز ریلیف دینے کا فیصلہ خوش آئین ہے جی ٹوئنٹی نے وزیر آزم کی تجویز کی توصیق کی یہ چوتہ گلوبل انیشیئیٹیو ہے جو عمران خان نے لیا پاکستان کے کرزوں پر ریائیت کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا مودی سرکار نے کرونا کے مسلم مریضوں کو بھی نہ بکشا بھارت میں کرونا وائرس کی وبا میں بھی مودی سرکار کی مسلمان دشمنی کم نہ ہوئی بھارتی وزیر آزم کے آبائی علاقے گجرات کے ایک اسپطال میں کرونا کے مسلمان مریضوں کو الگ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کی شدت کے دوران بھی مودی سرکار کی دشمنی اور متصابنہ سلوک اروش پر ہے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی آبائی علاقے گجرات میں کرونا مریضوں کا اسپتال مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا وائس آف کراچی کی تحت ڈسٹرک ساؤٹ میں پولیس سپورٹنگ مہم کا آگاز کر دیا گیا تین تلوار کلیفٹن میں کیمپ لگا کر پولیس اہلکاروں کو آ گئی اور پانی سمیت سنیٹائزر کی فراہمی شروع کر دی گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی یہ ریپورٹ وائس آف کراچی کے صدر باسط مانڈیا کا کہنا تھا کہ فرنڈ لائن پر موجود پولیس اہلکاروں کو پانی راشن فراہم کرتے ہیں ان کی حمد اضائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کا بجٹ محدود ہوتا ہے اس لیے انہیں ہر ممکن سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ پچھلے تین چار دنوں سے کراچی میں جترے بھی ناکے لگے ہیں کراچی پولیس کی طرف سے رینجز کی طرف سے ہم ان ناکوں پہ ہم نے آج سے ایک ڈرمز ان کو پروائیڈ کیا ہے جس میں ہم پینے کا صاف پانی اور ہاتھ دونے کا پانی ان کو پروائیڈ کریں گے وہاں پر سینٹائزرز بھی ہوں گے سوپ بھی ہوں گے آج صبح ایک ڈاکٹر کی ٹیم آئی تھی جنہوں نے ان کو ایک تھوڑا گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں پولیس پہلے سے یہ انتظامات کر چکی ہے انہوں نے ان کو پانی کی پروائیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے سینٹائزرز دیا ہے لیکن ہم عوام آج ان کے ساتھ اس لئے کھڑیں تاکہ ہم ان کو بھی بتا سکیں کہ اس وقت جب یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اپنی جان کی پروائیڈ کیے بغیر تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑیں تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا کیمپین شروع کیا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے اور ان کی حفاظت کو انشور کرنے کے لئے اس پی کلپٹن زہیدہ پروین کا کہنا تھا کہ سیول سوسائٹی کی کابش خابل تاریف ہیں کہ وہ سڑکوں پر موجود پولس احلکار کو پانی اور سینٹائزر سمیتھ دیگر اشیاں پرام کر رہے ہیں ہمارے جو ناکے پہ جوان ہیں ان کی سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین کے حوالے سے یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کیمپ رکھا گیا ہے جس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے ایک کے پی او میں ویل فیر ٹیم بنائی گئی ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہر ناکے کو چیک کرتی ہے اور ان کو ہاتھ دھونے کے طریقے اور اس کے عوالے سے اور جو کوویڈ نائنٹین کے پریونٹیو میجرز ہیں وہ بھی سمجھاتی ہیں تو وہ صرف ہماری پریارٹی ہے فیلال کہ ہمارے ناکے پہ موجود جو جو جوان ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہے ہیں اور اس کے لئے ان کے ہاتھوں کا ہائیجین مینٹین کرانے کے لئے ایک پروپر پانی کا انتظام ہے ان کے ہینڈ واش مٹیریلز ہیں جیسے یہ ہر بیس منٹ بار ہر پندرہ منٹ بار پندرہ بیس منٹ بار اپنے ہاتھوں کو پروپر طریقے سے دھوتے ہیں اور کس طرح ہاتھ دھونے چاہیے وہ بھی ہماری جو ٹیم ہے ویل فیر ٹیم وہ ان کو پروپر گائیڈ کرتی ہے سمجھاتی ہے اور اسپیشلی جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ بھی بتاتی ہے اس موقع پر اے ایس پی زہدہ پروین نے پولیس اور ٹریفک پولیس الکاروں کو کرونا وائرس کی آگئی دی اور عوام سے خوشہ خلاقی سے پیش آنے کی تاقید بھی کی سب چیک کرنا لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کر کے ان کو سکھلانا بھی ہے اور اپنی جو آپ کی افاظت ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ پریورٹائز کر دی ہے اپنے آپ نے ایسے ورنیبل پوائنٹس کے آپ پھرے ہیں سب سے زیادہ آپ کی انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ تو آپ نے سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں کا خیال کرتے ہیں ہاتھوں کی سفائی اسی لئے آپ کو سینٹائزرز ڈیلی پیسز کے دیے جا رہے ہیں ایک پانی کا ڈرم رکھا گا ہے اس کے ساتھ ساپن اور کس میں بھی دھین بہتن پٹیلیرز ہیں آپ نے جب بھی ایسا ایسا کونٹیکٹ کو اسی بیریر کو ٹچ کر لیں چلافی کاٹ دیکھنے آپ نے کارٹ کو ٹچ کر رہے ہیں کوئی آپ نے ایسا کارٹ دیکھنے کے لئے آپ نے وہ ٹچ کر رہے ہیں تو آپ نے پھر کونٹیکٹ کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پروپر طریقے سے بہنچ کر رہے ہیں آپ نے سنا ناظرین کے کراچی پولس کے ساتھ مختلف انجیو بہت زبدست ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تاکہ پولس کا بجٹ بڑا محنود ہوتا ہے اس کے بعد ان کو سپورٹ کیا ہے پانی اور دیگر راشن یا کھانے کی صورت میں تاکہ ان کو حوصلہ افضائی ہو پولس دن رات ہماری حفاظت کیلئے سڑکوں پر موجود ہوں یہ بہت ہی مشکل مرالہ ہے مشکل وقت ہے جب پہلی بھی پوری کرونا وائرس کی پوری دنیا میں اور یہ سڑکوں پر عام فراز سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا اپنے آپ کو سیف کرنا یہاں انسٹرکشن بھی دی گئی پولس آفیسر کی جانب سے ان کو کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی کس طرح سن سے پیش آنا کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت بھی کرنی ہے تو یہ ایک بہت اچھا مل ہے امید کرتے ہیں یہ سنسلہ جائی رہے گا تاکہ پولس آگائی پولس کو گی تو یقینہ عوام کو بھی زیادہ بہتر طور پر آگائی دے پائیں گے کیا میں میں ہاشم سومر کے ساتھ جعوید اقبال ٹائم نیوز کراچی ٹائم نیوز کراچی